اس کے اشارے پر چیدہ چیدہ سالاروں نے اپنے دستے کو بڑے منظم طریقے سے پیچھے ہٹانا شروع کر دیا وہ پیچھے ہٹتے ہوئے دمیات کے شمال کی طرف بڑھنے لگے رئیس الاساکر جاشنیکر ایبک سلیوی چال کو ان کی کمزوری سمجھتے ہوئے تیزی سے آگے بڑھنے لگا فارس الدین اکتائی نے سلیوی لشکر کو حسار میں لینے کی تجویز پیش کی جسے فوری طور پر منظور کر لیا گیا اور اسلامی لشکر کو سرت سے پسپہ ہونے والے سلیوی لشکر کے پہلوں میں بکھیر دیا گیا ممالیک پہلے ہی سلیویوں سے فیصلہ کن انداز میں دو دو ہاتھ کرنے کے لیے بیتاب ہو رہے تھے اجازت ملتے ہی انہوں نے حملوں کا ایسا میدان گرم کر دیا کہ سلیوی لشکر کے وہم و گمان سے باہر تھا ہر طرف لاشوں کے امبار لگنا شروع ہو گئے ممالیک کے جارہانہ حملوں سے دائیں بائیں بازو میں انتشار پیدا ہوا بھگدر سے سارا نظم و ضبط چوپٹ ہو کر رہ گیا سلیوی سالاروں نے حالات کو قابو کرنے میں بتیرہ زور لگایا مگر وہ لشکر میں پھیلنے والی افرہ تفریح پر قابو نہ پاسکے رئیس و لساکر جاشنیکر ایبک نے بروقت امدہ قدم اٹھایا تھا مغرب کے وقت تک تمام سلیوی لشکر اسلامی لشکر کے نرغے میں آ چکا تھا ابھی تک قلب میں نظم باقی تھا جس کے باعث مسلمانوں کو اندر داخل ہونے کا موقع نہیں مل رہا تھا بیبرس نے اللہ کا نام لیتے ہوئے اپنے دستے کو قلب میں داخل کرنے کی جانتور کوشش کا آغاز کیا وہ کئی دن سے مسلسل قلب میں داخل ہونے کی کوشش کر رہا تھا مگر کوئی نہ کوئی وجہ آڑے آ جاتی تھی وہ جان ہتھیلی پر رکھتے ہوئے اتنی جوامردی سے لڑا کہ سلیوی سفیں درہم برہم ہونے لگی وہ اپنے جانبازانہ حملوں سے قلب کو توڑ دینے میں کامیاب ہو گیا قلب کا نظم و نسخ ٹوٹنے کی دیر تھی کہ سلیوی لشکر کے چھکے چھوٹ گئے رات کے پہلے پہر تک جنگ کا فیصلہ ہو چکا تھا ساتھوی سلیوی جنگ سلیویوں کی زلت آمیز شکست پر ختم ہو گئی اس جنگ میں بیبرس کی آلہ کر کردگی نے اس کا مقام خاصہ اونچہ کر دیا تھا توران شاہ نے خوش ہو کر اسے ایک ہزار سپاہیوں کے دستے کا سالار مقرر کیا تھا علاوہ عظیم اسے بیش قیمت انعامات سے بھی نوازا گیا تھا عرب مورخین کے بیان کے مطابق اس دن کے مارکے میں سلیوی مقتولین، زخمیوں اور قیدیوں کی تعداد پچاس ہزار کے لگ بگ تھی اور ان کے مال و اسباب کے نقصان کا کوئی حساب نہیں تھا شاہ لوئی نہم کو اس کے آلہ سالاروں کے ساتھ گرفتار کر لیا گیا سلطان توران شاہ کے سامنے جب شاہ لوئی نہم کو پیش کیا گیا تو اس نے فراخدلی کا ثبوت دیتے ہوئے اس کی جام بخشی کر دی بحری عمرہ کی بڑی تعداد شاہ لوئی نہم کو قتل کرنے کا مطالبہ کر رہی تھی سلطان توران شاہ نے قابو میں آئے دشمن کو قتل کرنے کی بجائے محض نظر بند کرنے پر اکتفا کیا شاہ لوئی کو منصورہ کے رئیس امیر فخر الدین بن لقبان کے گھر میں نظر بند کر دیا گیا اس کی خدمت کے لیے ایک ہما وقتی خادم سبیح المعظمی کو مغرر کیا گیا اس صلیبی جنگ میں ایک فرانسیسی موررخ دی جون ویل بھی مسلمانوں کے ہاتھ اسیر ہوا تھا میں نے سارا انتظام کر لیا ہے کل دوپہر کو جب سلطان اپنے محل سے باہر نکلے گا تو ہمارا کام شروع ہو جائے گا تم لوگ پوری طرح تیار رہنا کسی قسم کی گڑبر نہیں ہونی چاہیے سپاہیوں پر بھی کڑی نگاہ رکھنا ہوگی کہیں ان سے کوئی چوک نہ ہو جائے فارس الدین اقتائی بولا تم نے ان لوگوں سے سلیقے سے بات چیت کر لی ہے تمہیں پورا یقین ہے نہ کہ وہ آئین وقت پر ہمیں دھوکہ نہیں دیں گے علی چولاک دائیں بائیں دیکھتے ہوئے بولا مجھے تو ان پر بھروسہ ہے باقی سب اللہ ہی جانتا ہے کہ سلطان کی تقدیر میں کیا لکھا ہے اگر سلطان قلے سے باہر نہ نکلا تو ہمارے لیے مشکل ہو جائے گی عبداللہ قاف نے خدشہ ظاہر کیا فارس الدین اقتائی نے اس کی بات پر اسے گھور کر دیکھا ہمت ہارنے والی باتیں تمہیں زیب نہیں دیتی تم اچھی طرح جانتے ہو کہ میں نے اپنی جان داؤ پر لگا دی ہے اگر سلطان کے کسی وفادار کو بھنک بھی پڑ گئی تو اس کی کم از کم سزا موت ہوگی جب میں روشنی کی کرن دیکھنے کی کوشش کر رہا ہوں تو پھر تم لوگ کیوں میری توجہ تاریکی کی جانب ہٹانے کی کوشش کر رہے ہوں سلطان کے بعد کوئی دوسرا فرد دکھائی نہیں دے رہا جسے سلطان بنایا جائے گا کیا تمہیں کامل بھروسہ ہے کہ آنے والے دنوں میں نیا سلطان ہمارے مناسب بحال کر دے گا علی چولاک بولا اس بارے میں تو میں بھی نہیں جانتا کہ آنے والے دن میں کون سا چہرہ سامنے آئے گا جاشنیکر ایبک نے ہمارے عہدوں کی واپسی کی مکمل زمانت دی ہے فارس الدین اقتائی نے کہا اس معاملے میں براہ راست حصہ نہیں لینا شاہتا بہبرس میرے دوست فارس الدین اقتائی اسے سمجھانے کی کوشش کرنے لگا ہم میں سے کوئی بھی اس معاملے میں براہ راست حصہ نہیں لے رہا ہے ہمیں اپنے محفوظ کل کے لیے پسے پردہ ہی رہنا ہوگا منصورہ میں تمہارے پاس سپاہی ہی ہماری اصل طاقت ہیں پھر بھی مجھے یہ سب اچھا نہیں لگ رہا میں جانتا ہوں تم تھوڑے سے جذباتی آدمی ہو لیکن یہ صرف میرا یا تمہارا معاملہ نہیں ہے اس سے ان تمام لوگوں کی امیدیں وابستہ ہیں جو اپنی قابلیت کی ناقدری کے غم میں مبتلا ہیں ہم یہ سب صرف ان کی بہتری کے لیے کر رہے ہیں کیا تم یہ چاہو گے کہ اتنی بڑی اسلامی ریاست پارا پارا ہو جائے سلطان نجم الدین ایوب نے کڑی محنت سے جس بکھرے ہوئے شیرازے کو اکٹھا کیا ہے وہ دوبارہ بکھر جائے سلطان توران شاہ ایک ناکام اور نااہل حکمران کے طور پر سامنے آیا ہے اس کا زیادہ دیر تک اقتدار میں رہنا مسلمانوں کے لیے بہتر نہیں ہے مجھے مختلف علاقوں سے بدستور ایسی خبریں مل رہی ہیں کہ برجی امیر نجم الدین کی موت کا فائدہ اٹھانے کی فکر میں ہیں تم دیکھ لینا کہ آج کل میں ہی ایسی خبریں موصول ہونا شروع ہو جائیں گی کہ فلان علاقے میں بغاوت ہو گئی توران شاہ اگر اپنے درباری فیصلوں میں ہی غلطی کر رہا ہے تو کیا وہ انباغی امیرہ کی سرکوبی کے لیے صحیح فیصلے کر سکے گا میں نہیں سمجھتا کہ وہ کوئی درست فیصلہ کرے گا برجی امیرہ کو فوقیت دینے کا سیدھا سادھا مطلب یہی ہے کہ وہ صرف اپنا اقتدار مضبوط کرنا چاہتا ہے اختائی بیبرس دھیمے لہجے میں بولا مجھے تمہاری باتوں سے اتفاق ہے مگر جو کچھ تم کرنے والے ہو اس کی ضرورت نہیں ہے میں پہلے بھی خاموش رکن کی حیثیت سے تمہارے ساتھ تھا اور آج بھی ہوں مگر میں اپنی رائے کا اظہار کرنے میں آر نہیں سمجھتا ٹھیک ہے ٹھیک ہے تم لوگ آپس میں مت الجھو تمام معاملہ مجھ پر چھوڑ دو اگر کسی وقت اس بات کی ذمہ داری لینے کی نوبت آئی تو میں خود اس سازش کو اپنی گردن پر لے لوں گا فارس الدین اقتائی نے کہا وہ لوگ کافی دیر آپس میں بات چیت کرتے رہے وہ خفیہ طور پر منصورہ کے ایک مکان میں مقیم تھے وہ سرکاری لشکر میں واپس جانے کی بجائے لوٹ کر منصورہ میں داخل ہو گئے تھے بیبرس کے مشورے پر رئیس الاساکر جاشنیکر ایبک نے تمام برجی سپاہیوں کو بیبرس کے دستے سے نکال کر ان کی جگہ بحری ممالک کو شامل کر دیا تھا یہ عمل نہایت رازداری سے انجام پذیر ہوا تھا اب منصورہ میں سپاہیوں کا ایک بڑا دستہ موجود تھا جس کی قیادت بیبرس کے ذمہ تھی اور اس دستے میں تمام سپاہی بحری مملوک تھے انہیں آنے والے کل کے بارے میں اچھی طرح سمجھایا جا چکا تھا کافی دیر تک بات چیت کا سلسلہ جاری رہا تو بیبرس نے ان سے اجازت طلب کی کیونکہ دیر تک اس کا اپنی جگہ سے غائب رہنا اسے مشکوک بنا سکتا تھا اس کے ساتھ ہی اسے دروازے تک رخصت کرنے کے لیے آئے اور کل کے بارے میں دوبارہ یاد دہانی کرائی علی چولاک اور عبداللہ قاف کمرے کے وسط میں بے قراری سے ٹہل رہے تھے فارس الدین اخدائی نے انہیں آرام سے بیٹھنے کا مشورہ دیا تھا اچانک دروازے پر زوردار ضربیں پڑھنا شروع ہو گئیں کمرے میں موجود سب لوگوں کی سانسیں ایک بار رکی کی رکی رہ گئیں دروازہ کولو اندر کون ہے ایک بلند آواز گونجی آواز سنتے ہی اندر موجود سب لوگوں کے رنگ زر پڑ گئے بلا شبہ وہ آواز نائب السلطنت امیر برکیارک کی ہی تھی وہ خوف کے مارے ایک دوسرے کے چہرے دیکھنے لگے ان کے چہروں پر ہوائیاں اڑتی دکھائی دے رہی تھی عبداللہ قاف پہلے ہی کمزور دل کا مالک واقع ہوا تھا خوف سے اس کا چہرہ سیاہ پڑ چکا تھا تو کیا بیبرس نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے فارس الدین اکتائی کے دل میں خیال پیدا ہوا دوسری جانب گل وقوز زندان خانے میں نظر بند تھی اسے یہ رعایت دی گئی تھی کہ پسند کے کھانے اور حسب خواہش لباس کی تبدیلی میں آزادی حاصل تھی وہ جب سے زندان خانے میں آئی تھی پہلی بار اس نے اس رعایت کا استعمال کیا تھا نہا دھوکر جب اس نے اپنے پرانے بوسیدہ لباس سے چھٹکارہ حاصل کیا تو اسے یوں محسوس ہوا جیسے وہ بے حد ہلکی پھلکی ہو گئی ہو وہ اپنی بہتر حالت میں بھی رنجیدہ دکھائی دیتی تھی کیونکہ اسے وہ آزادی حاصل نہیں تھی جس کی اسے تمنا تھی وہ نہ صرف اپنے مقتول باپ کے لیے جاویدانی آسمان کی مخصوص عبادت سے محروم تھی بلکہ اس قاتل کی تلاش میں بھی کوئی معاونت نہیں کر سکتی تھی جس نے رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھایا تھا محبوب سے جدائی کا غم جان پہ پہاڑ بنا کڑا تھا وہ جب بھی متیودین کے بارے میں سوچ دی تو اس کی آنکھیں بھیگ جاتی یہ کیسی بیبسی تھی کہ اس کے ہم وطنوں نہیں اسے ایک بے بنیاد الزام میں دھر لیا تھا اسے رہ رہ کر عزقائی سردار پر تیش آتا کہ نہ اس کی نیت میں فطور پیدا ہوتا نہ وہ اس پر حملہ کرتی اور نہ ہی اس کے خون کے چھینٹے اس کے لباس کو داغدار کرتے مگر اب کیا ہو سکتا تھا کبھی کبھی تو اسے یوں لگتا جیسے اس اندھیر زندان خانے میں ہی اس کی زندگی تمام ہو جائے گی وہ اندازے سے وقت کا تائین کرتی اور جاویدانی آسمان سے گڑ گڑا گڑ گڑا کر مدد مانگا کرتی پھر ایک دن اس کی دعائیں قبولیت کی منزل پر جا پہنچی اور اسے صاف ستھرے لباس میں ایک بار پھر منگول منصف کے کٹہرے میں لا کھڑا کیا گیا دن کا اجانہ اور لوگوں کے چہرے دیکھ کر کسی حد تک اس کی ڈھارس بندی منگول منصف نے اس پر تیز نگاہ ڈالتے ہوئے کارروائی کے آغاز کا اشارہ کیا سب سے پہلے کوتوالے شہر نے اپنی کارگزاری پیش کی اس کی تفتیش ایسی حیرت انگیز تھی کہ گلوکوز کی آنکھیں حیرت سے پھیلنے لگی اس نے اپنی تفتیش کا ذکر کرتے ہوئے یہ بتایا کہ ازقائی قبیلے کے سردار تک رسائی حاصل کرتے ہوئے گلوکوز کے بیان کو جانچنے کی کوشش میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ ایسا کوئی واقعہ ہوا ہی نہیں ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ ازقائی قبیلے میں ایک عرصے سے کوئی اجنبی خاتون نہیں دیکھی گئی دوسری بات یہ سامنے آئی ہے کہ ازقائی قبیلے کے کسی سردار کا نام مانجی خان نہیں ہے ازقائی قبیلے کا سردار جمورش خان میرے ساتھ اپنا بیان قلم بند کرانے کے لیے یہاں موجود ہے تمام تفتیش کی روشنی میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ یہ لڑکی ہی اپنے باپ کی قاتلہ ہے اور یہ ہماری توجہ بھٹکا کر محض ہمارا وقت ضائع کر رہی ہے کوتوالے شہر کے بعد ازقائی قبیلے کے سردار کو حاضر ہونے کا حکم دیا گیا ازقائی قبیلے کا سردار جمورش خان جب سامنے آیا تو گل وقوز کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا وہ پچاس سال کا عمر رسیدہ منگول تھا جس کا چہرہ بلکل سپاٹ اور کرختگی کا تاثر لیے ہوئے تھا یہ واقعی مانجی خان نہیں تھا کیا تم اس لڑکی کو جانتے ہو یا پہلے بھی اس کا چہرہ دیکھا ہے منگول منصف نے سوال کیا جمورش خان نے گل وقوز کا چہرہ غور سے دیکھتے ہوئے اپنا سر نفی میں ہلا دیا تم کب سے ازقائی قبیلے کے سردار ہو قریبا سات آٹھ برس ہو گئے ہیں تم اپنے دماغ پر ایک بار پھر زور دے کر یاد کرو کیا یہ لڑکی کبھی تمہارے قبیلے میں آئی تھی جہاں تک میری یاد داشت کا تعلق ہے میں نے اس لڑکی کو کبھی بھی اپنے قبیلے میں نہیں دیکھا کیا تمہارے قبیلے میں کوئی مانجی خان نام کا شخص موجود ہے اب کوئی نہیں ہے البتہ مجھ سے پہلے سردار کا نام مانجی خان ہی تھا جسے مرے ہوئے قریبا سات آٹھ برس ہو چکے ہیں جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے ازقائی قبیلے کا سردار مانجی خان ہی تھا اور گذشتہ قرولتائی میں وہ مجھ سے ملا بھی تھا منگول منصف نے آنکھیں نکالتے ہوئے اسے گھورا تمہیں جھوٹ بولنے کی ضرورت کیوں پیش آئی عظیم منصف میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ آپ کی یاد داشت کمزور ہو گئی ہے مگر یہ ضرور کہوں گا کہ یقیناً آپ کسی غلط فہمی کا شکار ہیں ازقائی سردار نے اپنی ذلت پر تلملا کر کہا نہ میری یاد داشت کمزور ہے اور نہ ہی مجھے کوئی غلط فہمی ہو سکتی ہے کیونکہ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ ازقائی قبیلے کا حقیقی پیشہ کیا ہے اور وہ کیسے بلا خوف ہر طرح کا غیر قانونی کام سر انجام دیتے ہیں منگول منصف الفاظ چبا کر بولا آپ اب نہ صرف میرے ساتھ بلکہ میرے قبیلے کے سادہ لوگ لوگوں کے ساتھ بھی زیادتی کر رہے ہیں جب مردر خان اپنے جوش پر بند باندنے کی کوشش کر رہا تھا بہرحال یہ بات تیہ ہے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو میں کوتوال کو دوبارہ ہدایت کرتا ہوں کہ وہ جلدہ جلد معاملے کی حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کرے اور ازقائی سردار ماجی خان کو ہر قیمت پر اس معزز عدالت میں پیش کرے اور جمہوردش خان کو آخری بار تنبی کی جاتی ہے کہ وہ خود ہی پوشیدہ سچ کا اظہار کر دے ورنہ حقیقت سامنے آنے پر اسے معزز عدالت کی توہین اور دروغ گوئی کے جرم میں موت کی سزا دی جائے گی جمہوردش خان منگول منصف کی بات سن کر پہلو بدل کر رہ گیا اس کے چہرے پر کئی رنگ آ کر گزر گئے منگول منصف اس کی کیفیت پر نگاہ رکھے ہوئے تھا اس کی باریک بین نظروں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے ازقائی سردار یقیناً زخمی ہوا ہوگا اور اب وہ پوشیدہ رہ کر اس لڑکی سے انتقام لینا چاہتا ہے اس نے کوتوالے شہر سے اس بابت میں جواب طلب کیا تو اس نے اپنی تمام تر توجہ اور مصروفیت کا وزن ازقائی قبیلے کے سر پر ڈال کر اپنی جان بچانے کی کوشش کی منگول منصف نے اس معاملے کو جلد جلد نمٹانے کی ہدایت کرتے ہوئے انہیں جانے کی اجازت دی گلوکوز کے بارے میں پہلا حکم برقرار رکھا گیا کہ معاملے کی حقیقت سامنے آنے تک اسے بدستور نظر بند رکھا جائے گا کوتوالے شہر نے گلوکوز کو تین سپاہیوں کے ساتھ واپس بھیج دیا اسے ابھی ایک دوسرے مقدمے کی کارروائی میں شریک ہونا تھا سپاہی گلوکوز کو لے کر زندان خانے کی جانب چل پڑے گلوکوز حالات کی نئی کروٹ پر ششدر تھی اچانک وہ اپنے پہلو میں اٹھنے والے بے ہنگم شور پر چونک کر متوجہ ہوئی وہ دس بارہ افراد تھے جنہوں نے اپنے چہروں پر ڈھاٹے باندھ رکھے تھے انہوں نے کمال تیزی سے سپاہیوں کو زخمی کر کے گرا دیا اور ان میں سے ایک تیزی سے گلوکوز کی جانب بڑھا اس کے ہاتھ میں ایک کپڑا لہرا رہا تھا گلوکوز خوف و حیرت سے بت بنی یہ منظر دیکھ رہی تھی اجنبی کو اپنی جانب بڑھتے دیکھ کر وہ گھبرا سی گئی اجنبی کا ہاتھ تیزی سے حرکت میں آیا اور لہراتا ہوا کپڑا گلوکوز کے چہرے کا احاطہ کرنے لگا گلوکوز کو بس اتنا ہی یاد رہا کہ ایک کپڑا اس کے چہرے کی جانب بڑھا پھر اس کی آنکھوں کے سامنے گہرا اندھیرہ شا گیا وہ کچھ سمجھ نہیں سکی کہ یہ سب کیا ہو رہا تھا ان افراد نے تیزی سے گلوکوز کو ایک گھوڑے پر لادا اور خود بھی جست لگا کر گھوڑوں پر سوار ہو گئے چند لمحوں میں وہ بے ہوش گلوکوز کو لیے سرائے کی گلیوں میں گم ہو گئے وہاں موجود رہگیر حیرت و استعجاب کی تصویر بنے رہ گئے تھے وہ رات کی تاریکی میں دبے قدموں ایک محل نمہ مکان کی جانب بڑھ رہا تھا اس مکان کے گرد کڑے پہرے کا انتظام کیا کیا تھا تھوڑے تھوڑے فاصلے پر سپاہی دکھائی دے رہے تھے وہ ان سب کی نگاہوں سے بچ کر مکان کے اندر داخل ہونا چاہتا تھا سیاہ موٹا لبادہ اسے تاریکی کا جزب بنائے ہوئے تھا وہ قدم پھونک پھونک کر رکھتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا اسے کسی ایسے حصے کی تلاش تھی جہاں سے وہ دیوار پھاند کے اندر داخل ہو جاتا کافی دیر تک یوں ہی رینگنے کے بعد اس کے دل کی مراد بر آئی وہ شمالی جانب پہنچ چکا تھا جہاں دو سپاہی نیند سے اونگ رہے تھے اس نے کافی دیر تک خاموشی سے وہاں دبک کر ان کا جائزہ لیا وہ سپاہی بدستور اسی حالت میں دکھائی دے رہے تھے اس نے ان پر ایک حقارت بری نظر ڈالی اور نہایت مہارت سے کسی مکڑی کی مانت دیوار پر چڑھنے لگا اینٹوں کے درمیان بنے ہوئے رخنوں اور کونوں خدروں پر پاؤں جماتا اور سہارے تلاش کرتا وہ اوپر چڑھتا گیا اور تھوڑی دیر میں دیوار کی بالائی سطح تک پہنچ گیا وہ دیوار پر کچھ دیر اکڑوں بیٹھا رہا وہ اب دونوں جانب دیکھ رہا تھا اندر پہرے کا کوئی انتظام دکھائی نہیں دے رہا تھا اس نے اچھی طرح انتظام کر لینے کے بعد دیوار سے چھلانگ لگا دی نیچے گھاس کا فرش تھا اسی وجہ سے اس کے کودنے کی دھمک کچھ زیادہ نہیں ہوئی اس کی نگاہیں تیزی سے دائیں بائیں گھوم رہی تھی اپنے تائیں مطمئن ہونے کے بعد وہ نہایت تیزی سے کیکڑے کی مانند رنگتا ہوا مکان کے اندرونی جانب بڑھنے لگا کچھ ہی دیر میں وہ برامدے میں پہنچ چکا تھا یہاں ایک شخص زمین پر بستر لگائے گہری نیند سو رہا تھا آنے والے نے اس کی سانسوں کی ہموار آمد و رفت سے اس کی نیند کی گہرائی کا اندازہ کیا اور مطمئن ہونے کے بعد اندر کی طرف بڑھ گیا اس محل نمہ مکان کے اندر کئی کمرے دکھائی دیئے ان میں سے وہ کمرہ کہاں ہو سکتا تھا جہاں اسے پہنچنا تھا اس کا کوئی اندازہ نہیں تھا وہ ایک ایک کر کے کمروں میں نگاہ ڈالتا ہوا بڑھتا چلا گیا نیچے کے تمام کمرے خالی دکھائی دیئے وہ زینے سے اوپر پہنچ گیا یہاں سب کمروں کے دروازوں پر قفل پڑے ہوئے تھے اس نے کمروں کی سلاخدار کھڑکیوں سے اندر جھانکا یہاں کچھ لوگ بے خبری کے عالم میں سوئے ہوئے دکھائی دیئے اس نے ہلکا سا کھٹکا کرتے ہوئے انہیں اپنی جانب متوجہ کرنے کی کوشش کی اسے اندیشہ تھا کہ کہیں یہ آواز نیچے سوئے ہوئے شخص کے کانوں تک نہ پہنچ جائے کانوں تک نہ پہنچ جائے کافی دیر کی کوشش کے بعد ان میں سے ایک شخص بیدار ہو گیا وہ کھٹکے کی آواز کے تاقب میں کھڑکی کی طرف بڑھا اور وہاں کسی کو پا کر وہ چونک پڑھا کون ہے اس کے ہلک سے بمشکل نکلا دوست میرے پاس وقت بہت کم ہے مجھے جلدی بتاؤ کہ شاہ فرانس کس جانب ہیں اس قطار کے آخری کمرے میں خاموشی سے اپنی جگہ جا کر لیٹ جاؤ اور کسی قسم کا شور نہ پیدا ہونے دینا میں اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر یہاں پہنچا ہوں سیاہ پوش نے اسے ہدایت کی مگر تم کون ہو میرا وقت زائے نہ کرو سیاہ پوش تیزی سے آخری کمرے کی جانب بڑھ گیا آخری کمرے کی کھڑکی کے سامنے پہنچ کر اس نے اندر جھانکا وہاں ایک ہی بستر دکھائی دے رہا تھا اس نے لوہے کی سلاخ میں ہاتھ ڈال کر دھیمے انداز میں کھڑکی کھٹ کٹ آئی چند ایک بار کی کوشش پر بستر پر سوئے ہوئے شخص نے کروٹ لی تو اس نے ایک مخصوص انداز میں دستک تینا شروع کر دی بستر پر لیٹا ہوا شخص اس مخصوص دستک پر چونک کر بیدار ہو گیا وہ بستر پر بیٹھے دائیں بائیں دیکھنے لگا شاید وہ آواز کی سمت کا اندازہ لگانے کی کوشش کر رہا تھا جب اسے یقین ہو گیا کہ آواز کے دروازے کے پہلو میں موجود کھڑکی کے پاس سے آ رہی ہے تو وہ اس جانب بڑھ گیا میں شاہ فرانس کی خدمت میں شاہ یروشلم کا سلام پیش کرتا ہوں سیاہ پوش اس کے قریب پہنچنے پر دھیرے سے بولا کہو ٹیمپلر کیسے آنا ہوا شاہ یروشلم نے یہ پیغام بھیجا ہے کہ فرانسیسی لشکر کی شکست اور آپ کی گرفتاری کی بابت سن کر عرض مقدس کے نصارہ کو بے حد صدمہ پہنچا ہے آپ جس مقصد کے لیے فرانس سے یہاں پہنچے ہیں وہ بڑا کٹھن اور دشوار ہے بہر کیف آپ حمد نہ ہریے گا تمام مسلمان حکمران مال و دولت کے حریص ہوتے ہیں آپ انہیں فدیعے کی صورت میں وہ جو رقم مانگیں گے دے کر اس جگہ سے نکلنے کی کوشش کریں جو ہی آپ کو ان سے چھٹکارہ نصیب ہو فوری طور پر اککہ تشریف لے آئیے یہاں ایک بڑا لشکر آپ کے استقبال کے لیے موجود ہے ماضی میں مجھ سے سرزد ہونے والی کتاہی کو دل سے نکال دیں کیونکہ وہ وقت کا تقاضی تھا میری افواج کسی صورت عرض مقدس سے باہر نکلنے پر رضا مند نہیں تھی اگر آپ کے پاس فدیعے کے لیے کافی رقم نہ ہو تو اس زمن میں فوری طور پر مجھ سے رابطہ کیجئے میں بلا تاخیر اس کا بندوبست کر دوں گا شاہ فرانس لوئی نہم نے ٹیمپلر کی باتیں سنی اور تاثف بھری مسکراہت چہرے پر بکھیری وہ وقت گزرنے کے بعد اس کی مدد کی یقین دہانی پر محض پہلو بدل کر رہ گیا تھا اپنے شاہ سے جا کر کہو کہ میں ایک بار تمہارے پاس ضرور آؤں گا وہ میرا انتظار کرے ابھی کئی شکوے ایسے ہیں جنہیں دور کرنا باقی ہے ان مسلمانوں سے کیسے نمٹنا ہے اس بارے میں میں اچھی طرح جانتا ہوں میں شاہ فرانس کے لیے فیلحال کچھ کر نہیں سکتا کیونکہ یہاں کافی تعداد میں سپاہی موجود ہیں جن کے ساتھ بڑھنا جان گوانے کے مدرادف ہوگا دوسرا ٹیمپلرز کا قلعہ بھی یہاں سے کافی دور ہے سیاہ پوش نے ہمدردی جتانے کی کوشش کی میں سب جانتا ہوں تمہیں میرے بارے میں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے سیاہ پوش نے واپس لوٹنے کی اجازت طلب کی شاہ لوئی نہم نے سر ہلا کر جانے کی اجازت دے دی وہ وہاں سے دبے قدموں واپس لوٹ گیا نیچے موجود ہما وقتی خادم سبیح الموظمی بے خبر سو رہا تھا ٹیمپلر چکننے انداز میں شمالی دیوار تک آیا اور پہلے کے سے انداز میں دوسری طرف اتر گیا باہر موجود سپاہی اب انگنے کی بجائے نیند کی خوابناک وادی میں پہنچ چکے تھے اس نے ان پر نگاہ غلط انداز ڈالتے ہوئے وہاں سے نکلنے میں دیر نہیں کی ادھر امیر برکیارک ہاتھوں کو مسلطہ ہوا بے قراری کے عالم میں دروازے کے سامنے ٹہل رہا تھا دروازہ کھلنے کی کوئی امید نہیں دکھائی دے رہی تھی وہ بیبرس کے تاقب میں یہاں تک پہنچ پایا تھا اس کے ذاتی مخبر نے بیبرس کی پرسرار سرگرمیوں کی اطلع جب دی تھی تو وہ بیبرس کی جانب سے چکنہ ہو گیا تھا اس نے بیبرس کے محتاط تاقب کی ذمہ داری تین دوسرے مخبروں کو سومت دی موسیقی